موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں فیضا قبر بلدجستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشرق ہیڈلائنز موسیقی وزیر اعظم عمران خان نے لاحبادہ افراد کے لوائی کے ان کے احتجاج دھرنے کا نوٹس لے لیا سکواش کے انٹرنیشنل کھلاری پہلی بار پاکستان آیا ہیں جو کہ بائی سے مشرق ہیں وزیر اعلا بلدجستان میو جاک کمال خان حکوم کے بلدجستان کی تجمعان نے نئے اینر سی اوارڈ بلدجستان کے حصہ بڑھانے گا بلدجستان فلس میں تکرینیاں تباقلے نوکنڈی بھی پاکی برچیر اداخلہ شیف حشید کا دورہ بلدجستان پاکستان فلس پارٹی کی سبائی رہنے پانے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان فلس پارٹی مرد میں امن دوست حکومت ٹائم کرے گی سبائی سے گر اور بلدجستان میری پرس اسوسییشن میں کہا ہے کہ بلدجستان بھر کے ٹرانسپورڈرز کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے سیف آف ساروان سے بلدجستان عوامی پارٹی کے بانی کی بلاتا اگر بند رینڈوں کو باہر نہ کیا گیا تو پورے پاکستان کو احتجاج کی کھول دی جائے گی کوئٹا بلدجستان کے وقت جینئی پاکستان تحریک انصاف جھل ملکسی کے رہنما سید نظیر احمد شاہ نے پی پی آئی سے مستعفی ہو کر اپنی برادری اور دوستو سمیت بلدجستان عوامی پارٹی میں شاملیت کا اعلان کر دیا ہے پاکستان مسلم نیو نور کے رہنما نے زمین کے تنازے پر صحبت کاکر کے قتل کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے زمین کے تنازے پر فائرنگ آئی جی پولیس نے ایسے جو زرہون آباد کو تفقیق کر دیا میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کا دادہ میں مرد بھوپرطال کا اعلان بلدجستان میں کرونا ویکسنگ کا سلسلہ بدستو جاری ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لالا سلطان قریش کی پریس کانفرنس وزیر اعظم عمران خان نے لاپتہ افراد کے لواہی کی ان کے احتجادی دھرنے کا نوٹس لیتے ہوئے ان سے جلد ملاقات کرنے کا پیغام جاری کیا ہے وفاقی وزیر انسان حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے وزیر اعظم کی ہدایت پر ہفتے کی سہ پہر لاپتہ افراد کے لیے دھرنا دینے والے ان کے لواہی کی ان سے ملاقات کی اور انہیں وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا کہ انہیں دھرنا ختم کر کے آئندہ ماہ مارچ میں تین ڈکنی کمیٹی سے ملاقات کرنی ہوگی اور وہ اس ملاقات کا خود احتمام کریں گے لواہی کی ان لاپتہ افراد کی فہرس فراہم کریں تاکہ لواہی کی ان سے ملاقات سے قبل لاپتہ افراد کی صورتحال معلوم کر کے وزیر اعظم کو آگاہ کیا جا سکے وفاقی وزیر نے کہا کہ قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد کے اس عمل کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے مصطفی رسال اور نوران گوہر نے چوتھی بلوچستان انٹرنیشنل سکواش لیگ کا ٹائٹل جیت لیا ایون کی اختتامی تقریب گزرشتہ روز منقد ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال خان تھے جبکہ صوبائی وزیر کیل پنجاب رائے تیمور بھٹی سکواش لیجنڈ جان شیر خان چیمین بی آئی ایسل پرس آغا عمر احمد زائی سمیٹ شہریوں کی کسی تعداد نے شکت کی سکواش کے انٹرنیشنل کھلاری پہلی بار پاکستان آئے ہیں جو کہ بائی سے مسررت ہیں حکومت بلوچستان کے ترجمان لیا کر چاوانی نے نئے ان ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کا حصہ بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملازمی کی دنخواہوں میں اضافہ اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنس کی ضرورت ہوتی ہے بلوچستان کی ترقی کے لیے آبادی کے بجائے رقبے کے لحاظ سے فنس مقرر کیے جائیں پاکہ وان اور ایران کے ساتھ بارڈر پر بار لگانے کا سلسلہ جاری ہے جن تک بار لگانے کا عمل مکمل ہو جائے گا بلوچستان پولیس میں تقریریاں تو بادلوں کا سلسلہ جاری ہے ڈی آئی جی پولیس بلوچستان محمد اظہر اکرم کے جاری قدر اعلامیے کے مطابق سب انسپیکٹر جمیلو رحمان کو ایسے ایچو زرگون آباد سب انسپیکٹر خیر محمد کو ایسے ایچو سریاب روڈ سب انسپیکٹر ملک محمد آصف کو ایسے ایچو کیچی بیک سب انسپیکٹر اسد خان مندوخیل کو سی آئی اے کوئیٹا سب انسپیکٹر راجہ بہزاد کو ایڈیشنل ایسے ایچو سٹی تھانا کوئیٹا تائینات جبکہ سب انسپیکٹر محمد قاسم کو پولیس لائن ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے نوکنڈی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو دورہ بلوچستان کے موقع پر ایف سی کی جانب سے 928 کلومیٹر پر مشتمل پاک ایران بورڈر کا فضائی دمائینا کرایا گیا وزیر داخلہ نے تیز رفتار بار لگاتے ہوئے پاک ایران سرحد کو سیل کرنے میں ایف سی بلوچستان ساؤت کی کوششوں کو سرہا انہیں مزید بتایا گیا کہ بار کا کام جاری ہے اور باقی علاقوں کو مقررہ وقت پر مکمل کر لیا جائے گا پاکستان پیپلس پارٹی کی سینئر سبائی رہنما فیدا علی نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے ملک کو دو لخت کیا ہے آج پاکستانی امام خون کے آنسو رو رہے ہیں وزیر اعظم انتہائی باکلا ہٹ کا شکار ہے مہنگائی نے امام کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے عمران خان کے وعدے پانی کے بلبلے بن گئے ہیں ملک میں بدعمری بڑھتی جا رہی ہے عمران خان کا اصل جہرہ امام کے سامنے آ چکا ہے پاکستانی امام ملک میں حقیقی جمہوری حکومت چاہتی ہے پاکستان پیپس پارٹی امام کی مونگو کا ایک روشن ستارہ ہے چیئرمن بلاور بھوٹو زرداری امام کی حقوق کی بالا دستی چاہتے ہیں صبحی صدر آل بولوچستان میری بس آسوسییشن حاجی میر حکمت لہری اور زلی صدر آل ٹرانسپورٹ آسوسییشن سبی ملک ساجد خان بنگلزین نے کہا ہے کہ بولوچستان بھر کے ٹرانسپورٹرز کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے سبی صدر تھانا کے اہلکاروں کے بدماشے کسی صورت برداشت نہیں کروں گا بہت جلد آئی جی بولوچستان پولیس سے ملاقات کر کے سبی پولیس کے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کرنے تک اہدجات جاری رکھیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سبی میں ہنگامی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کیا چیف آف ساروان نواب محمد اسلم خان رئیسانی سے بولوچستان عوامی پارٹی کے بانی سعید احمد حاشمی کی قیادت میں بی ای پی کے وفت نے ملاقات کی اس موقع پر بولوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی بولوچستان عوامی پارٹی کے رکن اسیملی جان محمد جمالی میر اسمائل لیڑی اور دیگر بھی موجود تھے ملاقات میں سینٹ انتخابات سمیت صبح کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ریدے ورکز یونین کوئٹا ڈیویجن کے صدر خدا بخش لانگو مرکزی رہنما محمد نسیم گشکوری اور ڈیویجن کے نمائندے سلیم سرپرا امیر گل آفریدی اور دیگر مزدوروں نے موجودہ حکومت سے اپیل کی ہے کہ کوئٹا ڈیویجن کی تمام بند ٹرینوں جن میں بولان میل اکبر بکٹی ایکسپریس چلتن ایکسپریس شامل ہیں کو فوری بحال کیا جائے ساتھ ہی سی بھی سے ہر نائی بند سیکشن کو بھی بحال کیا جائے اور محکمی کی نشکاری کے منصوبے کو ختم کیا جائے اگر ہمارے مطالبے کو نظر انداز کیا گیا تو ہم ورکرز یونین پورے پاکستان کو اتجاج کی کال دیں گے بیسما ڈیپٹی کمیشنر واشک نے بہتاو سولی پر پندہ لیویز اہلکاروں کو موطل کردے ہوئے اسسسٹن کمیشنر واشک کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیٹی تین دن میں رپورٹ مرتب کر کے ڈیپٹی کمیشنر کو پیش کرے گی درگاہ فتح پور کی ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت و پاکستان تحریکی انصاف جھل مکسی کے رہنوہ سید نظیر احمد شاہ نے صوبائی وزیر نواب زادہ تاریخ خان مکسی ایم این اے نواب زادہ خالد خان مکسی چیف سردار جلال خان ملاشاری میر محمد اسلم خان مکسی اور سید عبدالغنی شاہ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے مصطافی ہو کر اپنی برادری اور دوستوں سمیت بلوچستان اوام پارٹی میں شمیلت کا اعلان کر دیا ہے کوئٹا کے علاقے نواب کلی میں زمین کی تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں جان بہت شخص کے بعد آئی جی پولیس نے ایس اے چو زرغون آباد کو تبدیل کر دیا جمیل بازی کو نیا ایس اے چو تائنات کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق گزٹا روز نواب کلی میں لینڈ نافیاز نے زمین کی تنازع پر فائرنگ کرتے ہوئے ایک شخص صوبت خان کارکڑ کو فائرنگ کر کے حلا کر دیا تھا جس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور آئی جی پولیس نے اس واقعے سے متعلق ٹی آئی جی کوئٹا سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور ایس اے چو زرغون آباد کو فوری طور پر تبدیل کر دیا ہے جمیل احمد بازی کو نیا ایس اے چو مقرر کر دیا ہے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی ملازمین کی بوک ہرتال کوئٹا پریس کلپ کے سامنے جاری ہے بوک ہرتال پر بیٹھے ہوئے ملازمین نے کہا کہ پی تک ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اجتماعی طور پر تعدم مرک بوک ہرتال کا اعلان کریں گے ملازمین اتحاد کے جیرمن شاکر ترین اور دیگر نے کہا کہ ہم نے اپنے مطالبات کے حق میں گزشتہ کئی دنوں سے احتجاجی کیم قائم کیا لیکن کسی سرکاری اہلکار نے آنے تک کی زہمت نہیں کی اگر ہمارے ملازمین کو کچھ ہوا تو تمام تر ذمہ داری حکومتی وقت پر آئید ہوگی ڈاکٹر اسحاق پانے زی نے کہا ہے کہ بولیچستان میں کرونا ویکسینیشن کا سلسلہ بدد سو جاری ہے کوئٹر سمیٹ بولیچستان بھر میں 22000 ہیلتھ ورکرز ریجسٹرڈ ہیں ویکسینیشن مہم کو بولیچستان میں 17 روز میں اب تک 877 ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیشن لگائی گئی ہے پی ٹی اے کی سینئر اینما لالا سلطان قریش کی پریس کانفرنس جاری ہے یہ اب کے لئے چلتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مرکزی کا عیادت یہ سمجھنے سے کسیر ہے کہ بولیچستان میں پارٹی روز پر روز کمزور ہو رہی ہے لاکھوں لوگ پارٹی میں شامل ہوئے مرد اور خواتین جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی وہ لوگ واپس پارٹی کو چھوڑ کر چو گئے یہ ایک طرف حقیقت ہے جس سے آج میں اس پریس کارپرنس کے ذریعے جناب جرمن امران خان صاحب چیپ ارگنیزر جناب سکولان ایسی صاحب ڈیپٹی ارگنیزر جناب کیانی صاحب سی اونرین تمام مرکر جو اپنے آپ کو نظریعتی کئی تھی ان کو اس طرف حقیقت سے اگاہ کرتا ہوں کہ یہ آج سے دس کا جولہ جس کا سرگنہ کا سمسودی ہے انہوں نے دو مرتبہ پارٹی پر چھم کو نظریعتش کیا اپنے مفادات کے لئے کسی کو پارٹی میں کام کرنے نہیں دیا جب بھی کوئی ورکر پارٹی کے مفاد کے ذریعے اس کو دیوار سے لگاتے اور کچھ چمچوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر اس کی کردار کا شک شروع کرتے اور اس کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کرتے عجیزہ کریہ خان کاسی سے لے کر ملک نوردین کا کر تک پارٹی کے سنکھنوں لوگوں کو اسی طرح انہوں نے پارٹی سے بیزار کیا یہ سوشنے کی بات ہے کہ دو آزار دس میں یہی چولہ صوبائی عدو پر فائز تھا اور آج بھی دو آزار اکیس میں یہی چولہ اور دو پر فائز ہے علان کے دو مرتبہ ارگانائزر بنائے گئے کبھی اس ٹولے نے ان کو تسلیم نہیں کیا نواب زادہ مایون جو گزی صوبائی ارگانائزر بنے اس ٹولے نے دس منٹ کے لیے بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور رامیشف آٹی میں انتشار کا باعث بنے اور اپنے چمچوں کے ذریعے اس سفیدریش نواب کی کردارکشی کی جسے پشتون قبائل قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یار محمد رند صاحب ارگانائزر بنے شروع میں انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی پریس کلب کے آگے ڈول پر ناچے لیکن دس دن کے بعد جب سردار یار محمد رند کو تمام بلوچستان کے کارکنوں نے ایک تاریخی والکم کہا اور ایک عزیمشان جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا تو ان کے عقل کے توتے اڑ گئے اور انہوں نے سازشوں کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے چمچوں کے ذریعے فیق ایڈی بنا کر اس بلوچ سردار کی کردارکشی کی جسے بلوچ قبائل میں ایک علا مقام حاصل ہے خود تماشرے میں ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے یہ لوگ کسی کی عزت کیا کر سکتے آج جو سینیٹ کی امیدوار ہے اس نے پارٹی میں بلوچ اور پشتون کی بنیاد پر انتشار پیدا کیا اور پارٹی کو بلوچ پشتون ریجن میں تقسیم کیا آج پارٹی کے ایک کارکن کی حیثیت سے مرکزی قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کوئیٹہ میں دو مرتبہ پارٹی کا پرچم جلایا گیا مرکز سے یہ مطالبہ ہے میرا کہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جو یہ معلوم کر سکے کہ کن لوگوں نے پارٹی کے جنڈے جلایا ایک مرتبہ سونامی جلسے کے وقت محترمہ فہمیدہ جمالی کی صورت میں پارٹی کے جنڈے کو جلایا گیا جس کی پیچھے کاسم سوری اور زور آغا تھے اور دوسری مرتبہ دوہزار اٹھارہ میں خان صاحب کے آنے کے وقت ائرپورٹ چورنگی پر خان صاحب کی تصویر اور پارٹی پرچم کو نظراتش کیا گیا اس کی پیچھے بھی یہی چولا تھا علانکہ ائرپورٹ پر جنڈے جلانے کے وقت زور آغا کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ مرکز نے اس کی رکنیت موطل کی تھی اس کو کیا اکھ آسل تھا ایسا کرنے کا کہاں تھے وہ نظریتی جس کو ہمیشہ نظریتی کیڑے کٹ دی رہے ہیں لہذا میرا یہ مطالبہ ہے میں نے دس سال صبح و شام اس پارٹی کو دیئے اور یہ اکھ بھی رکھتا ہوں کہ پارٹی مفاد میں کوئی مطالبہ کروں اور اس پر غور ہو اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے وزر کیجئے یہ ماری ویب سیٹ www.mashrick.com.pk موسیقی موسیقی